اسلام علیکم آج میں ایک بہت ہی مزید کا فلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ پارسل آیا یہ ہم نے منگوایا تھا امازون سے انیورسری کے لئے ہارڈ شیپ اور ہیپی انیورسری یہ ہم نے امازون سے منگوایا کیونکہ نیچے مارکیٹ میں میں نے دیکھا لیکن مجھے وہاں سے نہیں ملا تو پھر میں نے ہزبینٹ سے کہا کہ امازون سے آپ اوڈر کریں تو پارسل آ چکا تھا اور یہ ہم نے لگایا تھا دیوار پر اس طرح سے جو کہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور ہیپی انیورسری جو تھا اس کے ساتھ یہ لائٹس بھی تھی چھوٹی چھوٹی یہ بھی ہم نے لگائی تھی اور بہت ہی حبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے ہماری شادی کو چار سال ہو گئے اور یہ فرس ٹائم ہم دونوں نے ایک ساتھ سیلیبریٹ کی انیورسری اس سے پہلے ہزبینٹ یہاں پہ ہوتے تھے اور میں پاکستان میں وہ جب بھی پاکستان آتے تھے تو جنوری میں آتے تھے تو اس ٹائم ہماری انیورسری گزر چکی ہوتی تھی کیونکہ دو دسمبر کو ہماری انیورسری ہوتی ہے تو اس دن ہزبینٹ نے چھوٹی لی تھی تو بس ہزبینٹ اور میں ہی تھے اور باقی بائی اور دیور وغیرہ جوب پہ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سنڈے کو آئیں گے کیونکہ سنڈے کو پھر سب کی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ ہم دونوں نے بس چھوٹی سی اپنے لئے سیریبریشن کی اور سنڈے کو پھر کانا وغیرہ کیا وہ لوگ بھی آئے تھے بہت ہی مزہ آیا تھا اور یہاں پہ میوزک میں نے اس کو میوٹ کیا ہوا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوپی رائٹ آ جاتا ہے ہر میوزک ہم لگا بھی نہیں سکتے تو میں نے کہا چلو میں وائس آور کر لیتی ہوں میں ہر دفعہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں نے ایک ساتھ سیریبریشن کریں لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چھوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے مطلب ہزبینٹ جو ہی نا وہ نہیں آ سکتے تھے اس ٹائم تو پھر بھی میرا دل چاہتا تھا کہ وہ جد بھی آئے تو ہم کریں لیکن جب ڈیٹ گزر جائے تو پھر کیا مزہ ویسے بھی میں ان کے لئے کیک لے کر آتی تھی جس دن وہ آتی تھی تو میں ان کو سپرائز دیتی تھی اور یہاں پہ میں نے ہزبینٹ کو پول دیئے تھے اور انہوں نے بھی مجھے دیئے تھے اور انہوں نے جو دیئے تھے ماشاءاللہ بہت ہی حبصورت تھے اور ابھی بھی ان سے خوشبو آتی ہے جب میں ان کو سنگتی ہوں میں نے رکھے ہوئے ہیں ابھی بھی ٹیبل پہ اور انہوں نے مجھے یہ گفت بھی دیا جو کہ لوکٹ ہے اور بہت ہی پیارا لوکٹ ہے ہارڈ شیپ اور آگے میں پکچر بھی شیئر کروں گی آپ لوگوں سے ہم نے چھوٹی سی سیلیبریشن کی دی اتنا کوئی حاصل نہیں تھا مطلب کچھ بھی نہیں تھا اور بہت مزایا تھا بہت میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی بس آپ لوگوں نے بھی ہمارے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے ہی ساتھ اور ہوش رکھے آمین سوم آمین بیسے بھی زندگی چھوٹی سی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ہوش رکھے اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کیلئے اچھا سوچیں کیونکہ اس سے ہمارا بھی اچھا ہوگا اور دوسرے کا بھی اچھا ہوگا اور ہاں میں بھول گئی تھی یہ گفٹ میں مجھے پرفیوم بھی ملا تھا اور لوکٹ بھی اور یہ سنڈے کی پیکچر سے جب بائی اور دیور وغیرہ آئے تھے تب ہم نے کانہ وغیرہ بھی کیا تھا کانے میں میں نے نہاری بنائی تھی اور دیگی سٹائل رائس بنائی تھی اور ایر فرائر میں میں نے چکن بھی بنایا تھا اور ساتھ میں سیلٹ تھا اور سویٹ ڈیش بھی تھا تو بس اس کی ویڈیو تو میں نہیں بنا پائی جس ٹائم میں کوکنگ کر رہی تھی اور یہ اب ہم دوبارہ سے کیک کٹ کر رہے ہیں اور یہ سب بہت شور کر رہے ہیں بہت ہی ہنسی مزا کر رہے تھے پہلے جب آئے تو اس ٹائم کہہ رہے تھے کہ ہیپی انیورسری اور جب کیک کٹ کر رہے تھے تو اس ٹائم یہ نہرے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہیپی بردے ہیپی بردے اور پھر بس ہم نے کہہ کٹ کیا سب کو کلایا اور بہت مازایا بہت انجوئی کیا آپ لوگوں نے ضرور ماشاءاللہ کہنا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسے ہمیشہ ہنسیتہ مسکراتا رکھے آپ سب کے ساتھ اور ہم ایسے ہی اتفاق سے رکھے آمین سوم آمین تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور امیت ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے ضرور لائک کرنا ہے اور کومنٹس کرنا ہے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ